نوکری چھوڑیں گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں یہ خواب ہے زینالابدین کا گھر بیٹھے لاکھوں کمانے کے لیے آپ زینالابدین کے پاس آئیں اگر آپ ان کے پاس نہیں آ سکتے تو زینالابدین صاحب آپ کو گھر بیٹھے لاکھوں کمانے کا گرد دیں گے اگر آپ گھر بیٹھے ایمازون سے چار لاکھ نہیں کما رہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں ایمازون بہت سی جوبز دے رہا ہے جس میں مہانہ چار لاکھ تک تنخواہ بنتی ہے اگر آپ اس کام کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کو سیکھ کے آج ہی اپنی کمائی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ یا پھر دیگر کسی بھی سکل کی بات کریں تو یہ تمام تر سکل ایسے ہیں جو کہ آپ کو مہانہ ایک ہزار ڈولر سے پانچ ہزار ڈولر تک کی ارننگ دیتے ہیں اگر آپ اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کے مالک بننا چاہتے ہیں یا پھر چاہتے ہیں کہ ایڈوٹائزمنٹ کا بزنس شروع کریں تو یہ بزنس بھی آپ کو زین العابدین صاحب سکھائیں گے ان کا خواب ہے کہ لوگ کام سیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی تو وہ مجھے پیسے قسطوں میں دے دے پہلے وہ کام سیکھیں اس کے بعد اگر وہ ارننگ شروع کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی اور وہ پیسے مجھے قسطوں کی شکل میں دے سکتا ہے زین العابدین کا کہنا ہے مجھے اپنے پیسوں سے گرد نہیں میں صرف اپنے آخراجات لیتا ہوں جو کہ معقول سی رقم ہے اس کے بدلے میں آپ کو لاکھوں کمانے کا سکل دیتا ہوں اس کام کو سٹوڈنٹس خواتین آن لائن گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں یہ صاحب فائیور اپورٹ اور ایمازون کی دیگر ٹریننگز دیتے ہیں جو ٹریننگز لینے کے بعد آپ اپنا بزنس آسانی سے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں خواب مزہور ہیں بچے ہیں خواتین ہیں یہ بزنس آپ کی زندگی ریال میں چینج کرنے والا ہے آپ پر لازم ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عمیر احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں زین العابدین صاحب ان کا کہنا ہے کہ آپ کو آن لائن ارننگ کی کچھ ٹپس بھی ہوں گا جن ٹپس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ بھی اپنی آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں پہلے لوگ آف لائن بزنسز کرتے تھے بہت سی محنت کرتے تھے لیکن پھر بھی اتنا نہیں کما پاتے تھے جتنا آپ آن لائن ارننگ سے کما رہے ہیں کیونکہ آپ پیسوں سے نہیں آپ ڈالر سے جے بڑے گی جب ڈالر میں پیسے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے ڈالر کی ویلیو روپیز کی نسبت زیادہ ہے تو آپ کی ارننگ بھی زیادہ ہوگی ابھی زین العابدین صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ آن لائن ارننگ سے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں کیسے آپ پیسہ کما کر اپنی لائف چینج کریں گے تمام انفرمیشن زین العابدین صاحب ہمیں پروائیڈ کریں گے اسلام علیکم بھئی کیسے ہیں اچھا بھئی دیکھیں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ ایمازون سے پیسہ کما رہے ہیں تو کیا ایمازون کی حقیقت کیا ہے وہاں سے پیسہ کتنا کمایا جا سکتا ہے یہ بھی بتائیے گا بسیکلی ہم ایمازون میں دو ٹائپ سے ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے تو وی اے ویٹیل اسسٹن کا کورس کرواتے ہیں دین اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ہالسل مارکٹ میں انٹریڈیوز کرواتے ہیں ہم ان کا اکاؤنٹ بھی ویریفائی کروا کے دیتے ہیں اب ویٹیل اسسٹن کی بات کریں تو پاکستان میں کم سے کم آپ ایک سے چار اکاؤنٹ سنبھال سکتے ہیں اگر آپ بالکل اس پر گریپ حاصل کر لیں تو ایک ایمازون کے ویٹیل اسسٹن کو پاکستان میں چار سو ڈولر پر مند پے کیے جاتے ہیں یعنی کہ نوے ہزار پچاسی ہزار پر تقریباً جی بالکل اسی طریقے سے ہے اور اگر آپ اس پر اچھی گریپ رکھ لیں گے تو آپ ایٹ اٹا ٹائم چار چار اکاؤنٹ بھی ہیں سنبھال سکتے ہیں اگر آپ چار اکاؤنٹ ڈیل کرتے ہیں تو آٹھ کو ضرب کر لیں چار کے ساتھ تو یہ چوبیس دو لاک چالیس ہزار پر بند ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسے کون سے سکلز ہیں ایسا کون سا آن لائن ارننگ والا جادو ہے جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور لوگ پیسہ کمانے کے اہل ہو جاتے ہیں بسیکلی ہم سکلز سکھا رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں جن میں کچھ کورسز جیسے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہم سکھاتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں فائیور کورسز ہیں کونٹینٹ رائٹنگ کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی ویب سیٹ بنانا سیکھنا چاہتا ہے جیسے ہم سارے کورسز اسی روف کے نیچے سب کو کروا دیتے ہیں آپ جو بھی کورس کسی کو کروائیں گے کیا وہ بندہ آپ سے کچھ سیکھ کے لاکھوں کمانے والا بن سکتا ہے بسیکلی ہمارے پاس جتنے بھی کورسز ہیں ہم نے وہ سیلیکٹ کیوں ہیں جسے ہمیں پتا چلے کہ یہ بندہ اتنے کما سکتا ہے اب ہمارے پاس جیسے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے اس میں ہم لوگوں کا خود کا برینڈ ڈیویلپ کرواتے ہیں اب برینڈ کا نام سوچ کے لوگوں کے مائنڈ پر آئے گا کہ یار پتہ نہیں اس میں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے تو اس میں آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہم یہاں پہ آپ کا برینڈ ڈیویلپ کرواتے ہیں دن آپ کو اس میں ہم ایڈ رن کرنا سکھاتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ میں فیس بک ایڈ، گوگل ایڈ، یوٹیوب ایڈ اس کے علاوہ جتنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان پر مارکٹنگ کرنا سکھاتے ہیں جس سے وہ ہوت کا برینڈ ڈیویلپ کر کر پاکستان میں بیٹھ کے پوری انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنی سرویسز دے سکتا ہے چھیک ہے جی آپ جو برینڈ بنواتے ہیں کیا وہ ایڈوٹائسمنٹ کی کمپنی ہوتی ہے کوئی ایجنسی ہوتی ہے مارکٹنگ کی کیا کیسا برینڈ ڈیویلپ کر کر دیتے ہیں دیکھیں اب جو سیکھنے والا اس پر ڈیپرینڈ کرتا ہے وہ تو اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بھی بنا سکتا ہے اب ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کچھ پروڈکٹ اپنی بزنس کر کر پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل مارکٹ میں سپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بنا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو فائیور پر فری لانسنگ کر رہے ہیں فائیور پر فری لانسنگ کی بات کریں تو بہت سے لوگ فائیور سے پیسہ کما رہے ہیں اگر آپ کو شوق ہے فائیور سے یا پھر کسی اور سکل سے پیسہ کمائیں خیر فائیور تو ایک اپلیکیشن ہے سکل نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ اپنا سکل سیل کرتے ہیں ڈالرز میں اب بات کریں کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل آپ نے تیار کر لی اب آپ اس کو مارکٹ میں سیل کریں گے اسی طرح آن لائن جو بھی پروجیکٹس آپ بنائیں گے ان کو فائیور پر سیل کریں گے فائیور پر آپ کے کلائنٹس ہوں گے جو کہ سینکڑوں میں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اگر آپ کی فیز صرف پانچ ڈالر بھی ہوتی ہے اور آپ صرف ایک ہزار کلائنٹ ڈیل کرتے ہیں تو آپ پانچ ہزار ڈالر کا بزنس کریں گے جبکہ پانچ ہزار ڈالر کا جب روپیز میں کنورٹ کریں تو تقریباً گیارہ لاکھ روپے بنتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ بنیں لیکن اگر ڈالرز کی ویلیو دیکھیں تو روپیز کی نسبت بہت زیادہ ہے آپ جب ڈالرز میں کمائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ لاکھوں میں جائیں گے جی زینال عبدین صاحب کچھ اور کہنا چاہتے ہو آپ جی اس کے علاوہ آپ صرف انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں آپ پاکستان میں بھی اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں ایون کہ یوں سمجھ دے کہ جب ہم گرافک ڈیزائنی کی کلاسز لیتے ہیں اگر آپ صرف پانچ میٹ میں ہم لوگوں کو لوگوں بنانا سکھا دیتے ہیں ہمارے پاس فوٹو شوپ کے ذریعے کول آلٹرا کے ذریعے ہم ہر چیز ان کو سکھا دیتے ہیں ہمارے پاس کورس ہے کونٹینٹ رائٹنگ کا پرانے زمانوں میں لوگوں کو لگتا ہے جن کو شاعر جوتے ہیں وہ لوٹے پٹے یا ان کا بیک گراؤنڈ اس طریقے شاعر کا نام سن کے لوگوں کے مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے لیکن آج کے دور پر جس کو لکھنا آتا ہے اپنی ریسرچ کی بیس پر وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنا مرضی اپنی سکل کو ریٹیل کر کر اس سے ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کونٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے بتایا تو یہ ایک فن ہے ایک کلاہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکھنا کیا ہے لکھنا کچھ لوگ شاعری لکھتے ہیں کچھ لوگ ناتیں لکھ ڈالتے ہیں کچھ گانے لکھ دیتے ہیں کچھ غزلیں بہت سے لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں یہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہوتی ہے گوڈ گفٹو چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی آ جاتا ہے لکھ دیتے ہیں وائرل ہو جاتے ہیں تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ سونے کے لفظوں سے لکھے جاتے ہیں جبکہ ان کے الفاظ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں اب بات کریں کانٹنٹ رائٹنگ کی تو کانٹنٹ بھی ایک ایسا ہی فن ہے جبکہ آپ ایک اچھا کانٹنٹ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے کلائنٹ بھی اچھے ہوں گے بڑی کمپنیز ہوں گی ویب سائٹس والوں کو اپلیکیشنز والوں کو یوٹیوب چینلز والوں کو بڑی بڑی کمپنیز کو کانٹنٹ رائٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لوگو ڈیزائنر کی بات کریں تو لوگو بھی بہت بہت بڑی کمپنیاں جب بنتی ہیں وہ اپنا پہلے لوگو ڈیزائن کرتی ہیں پھر اپنی کمپنی کو آگے سٹیبل کرتی ہیں کمپنی کے علاوہ لوکل لیول پر بات کریں تو بہت سے لوگ پہلے اپنا لوگو ڈیزائن کرواتے ہیں پھر اپنے کام کا سٹارڈ لیتے ہیں لوگو ڈیزائننگ کا کام ایسا اگر آپ ایک ہزار پہ بھی ایک لوگو کا لیں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ دو تین لوگو بھی بنا دیں اگر ہاں آپ اوف لائن مارکٹ ٹارگٹ کریں گے تو ممکن ہے اب آپ کا شہری چھوٹا سا وہاں سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کیا پورے مہینے میں دو لوگو ملے اگر آپ اپنی آن لائن مارکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کو ٹارگٹ کریں اور آن لائن مارکٹ ٹارگٹ کریں تو روزانہ کی بنیاد پر تین چار لوگو بنائیں اور مہینے کا ایک لاکھ آسانی سے کمائیں لوگوں کے ساتھ جس کا لوگو بنائیں ساتھ اس کو مزید بھی کام دیں اس کی پوسٹ ڈیزائن کریں اس کے انیمیشنز کا کام کریں آسا آسا وہ جو چاہتا ہے اس کو پروائیڈ کریں اس طرح آپ گرافک ڈیزائن جو ہے گرافک ڈیزائننگ کا فن ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا فن عام نہ سمجھئے گا اس کی سیلری کی بات کریں ایک اچھے ڈیزائنر کی سیلری بھی ایک لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ ڈیزائنر جو بہت اچھے ڈیزائنر ہیں ان کی اپنی کمپنیز ہیں اور وہ اپنے ڈیزائننگ کے فن سے مہانہ دس دس لاکھ روپے تک کمارے ہیں اگر بات کریں ایک پروفیشنل ڈیزائنر کی تو وہ دس لاکھ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ لوگوں کو پورا پروفیشن آتا نہیں ہے اور باتیں کس لیتے ہیں اس فیلڈ پہ جو فیلڈ سونا آتی ہے لیکن انہوں نے لوہے کی شکل میں دیکھی ہوتی ہے اب آپ اس میں سے کتنا پیسہ نکالتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے مہنتی ہیں آپ کتنا ٹیکنیکل ہیں آپ کے اندر کتنا فن چھپا ہوا ہے آپ اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ جی زینول عبدین صاحب آپ جو سکھاتے ہیں لوگ آپ سے کیسے اٹیچ ہوں گے کیا آپ اس کے پیسے لیتے ہیں کیا پروسیجر ہوگا تمام انفرمیشن دیجئے گا دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں تو محنت کرنا سیکھیں ہم سے سکل آ کے سکھیں اب آپ سکل سیکھیں گے تو اس کے کچھ سپرائزز ہم نے بلکل ہی مناسیب رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چون ان لوگوں کو جو کی جوب وغیرہ کرتے ہیں یا جو سٹورنٹس ہیں جو باقی دنوں میں آپ یونیورسٹی یا جوب پر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ توفہ ہے کہ ہم صرف سندے کے سندے کلاس لیتے ہیں تاکہ ایسے لوگ جو جوبز ہولڈر وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آگے ایون آپ کسی بھی سینٹر سے کسی بھی سیٹی سے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کریں ایون ہم آن لائن ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور جو لاہور والوں کو یہاں بھی ٹریننگ دیتے ہیں اب آن لائن میں ہمارے پاس پورے پاکستان کے ڈیفرن سٹی سے ہمارے پر لوگ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان کو آن لائن ٹریننگ وغیرہ پروائیٹ کرتے ہیں ایون ہمارے پاس ہاؤس وائفز کافی زیادہ کانٹیٹی میں ہے ہمارے پاس مسجدوں کے امام بھی ہیں جو کہ آسانی با آسانی ہم سے سیکر ارننگ وہ پروسیجر بھی سٹارٹ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور باقی میں پروسیجرز کا فیس کا بتاتا رہا ہوں کہ جیسے کہ میں نے بتایا پورے لاہور میں صرف دو یا تین انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ دو سے تین انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں صرف اور ان کی فیسز سٹارٹ ہوتی ہیں پینتیس ہزار سے پچاس ہزار سے ٹھیک ہے تو صرف لوگوں کی گربت کا درد رکھتے ہوئے ہماری فیسز سب سے مناسب ہے اگر ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بات کریں تو تین سے چار ماہ کا کورس ہے اور ہم صرف اس کے پندرہ ہزارٹ لیں گے ٹھیک ہے اگر پھر بھی اگر آپ کو یہ زیادہ لگیں ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ ہم اس کو انسٹالمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں آپ دو انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں تین انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں باقی جتنے بھی کورسز ہیں وہ الحمدللہ اس سے کم پرائزز میں آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک بات میں آپ کی بات سے نکال کے پوچھنے لگوں آپ سے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے جیسے کہ ہاؤس وائف سیکھنی ہے آپ سے اب سٹوڈنٹس سے ہوتے ہیں تھوڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں ان کے لیے سیکھنا ایزی ہے کیا سٹوڈنٹس کے علاوہ کیسے لوگ سیکھ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایج کا کسی بھی ایج کا ہمارے پاس ساٹ سال سے لے کر ستر سال کے لوگ بھی ہمارے گروپ میں آئیٹ ہیں اب ہم آن لین ٹریننگ کی بات کریں تو اس میں ہم تین پروسیجر سے گزرتے ہیں سب سے بہلے تو ہم ان کو لائف کلاسز دیتے ہیں ان انہیں لائف کلاسز کی ان کو ریکورڈنگ بھی سینڈ کرتے ہیں ان کو گروپ میں آئیٹ کرتے ہیں گروپ سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی بھی جگہ میں پروبلم آ جاتی ہے then وہ گروپس میں ہم سے 24x7 کئی بھی ہم سے کوسٹن آنسل کر لیتے ہیں ہمیں چال بجے بھی میسیج آتے ہیں پانچ بھی میسیج آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فوراں طور پر اپلائے کرسکے ٹھیک ہے جی ابھی آپ اپنا نمبر اور اپنا ایڈرس بتا دیجئے گا تاکہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس آنا چاہے اس کو ایکسس ہیزی ہو جی ہماری بیسیکلی لوکیشن ہے لہور اسلامپورا میں اسلامپورا بزار میں ہماری لوکیشن ہے ایٹ ایک کوسٹر اور اسلامپورا لہور نمبر وغیرہ 03020422392 اور 03134112590 چلیں جی زینال عبدین صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے تو آپ ہم سے ہنر سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو ہم آپ کو بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس شروع کروائیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عمیر احمد کو دیں اجازت دیکھتے رہیں دیکھو پاکستان اللہ حافظ